جینارین اسلام علیکم اس قدر ہنگامہ خیزی ہے ملک کی سیاست میں اور قومی منظر نامے میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جس وقت آپ یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہے ہوں گے اور جب تک یہ اپلوڈ ہوگا اس وقت تک معاملات کس نحش تک پانچ لیے لیکن ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے اور وہ مختلف اقدامات کی وجہ سے ہو چکی ہے کہ اب فائنل کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب دو قوتیں آپس میں بڑھ سرے پہکار ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے کسی ایک نے ہارنا ہے ہمارا تاریخ کا تجربہ ہے کہ ایک قوت ہمیشہ جیتی ہے اور دوسری قوت جو ہے وہ ہمیشہ ہارتی ہے اس دفعہ جانے کیوں دل چاہتا ہے آدمی اس قوت کے ساتھ رہے جو ہمیشہ جیتی ہے ان کے جیتنے کی دعا مانگی جائے کہ اس لیے کہ جو دوسری قوت ہے وہ جو لڑ رہی ہے وہ نہ جمہوریت کے نام پر لڑ رہی ہے نہ پارلیمانی سپریمیسی کے نام پر لڑ رہی ہے نہ ایوان کو نہ ووٹ کو عزت دینے کے نام پر لڑ رہی ہے دوسری قوت جس میں بہت ساری اور قوتیں بھی شامل ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے ہوسے اقتدار کے لیے اپنے ماضی کے آمال پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے اس ملک کو تہو تیر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس کے لیے بیانیاں چاہے کوئی بھی ہو میڈیا کا استعمال چاہے کوئی بھی ہو اور آئین شکنی چاہے کسی بھی قسم کی ہو اس کے لیے وہ کسی چیز سے دریب نہیں کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس وقت پاکستان میں چار این این غیر نہیں ہوتا چار این آپس میں برسرے پیکار ہیں اور ان میں سے تین این ہمیں ایک طرف لگتے ہیں ایک این کسی اور جانب لگتا ہے جو علم العادات کے یا اس طرح کی چیزوں کے حروف کے ماہر ہوتے ہیں وہ شاید اس کی کوئی توجیہ نکال لیں اور کوئی اس کے بارے میں پیش کوئی کر دیں میری وہ بساط نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ملک میں کون کون کس سے برسرے پیکار ہے جو جمہوریت کش قوتیں ہیں وہ جمہوریت کے نام پر اکھٹی ہو گئی ہیں اور جن کا ماضی میں جمہوریت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا وہ جمہوریت بحال کرنے پر لگی ہوئی ہیں اور مصر ہے اور نیوٹرل ہونے کا اعلان کر رہی ہے دلچسپ صورتحال ہے چار این ہیں سب سے پہلا این ہے عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب کے کول و فیلم میں اتنا تضاد ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو تالیاں بجایا کرتے تھے کہ جناب نواز شریف کے ساتھ یہ ظلم کر دیا مریم نواز کے ساتھ اس طرح گرفتاری کر لی اور احسن اقبال کو اس طرح گولی مار دی ان کے اپنے وزراء کہتے تھے کہ یہ تو پھر جو کیا تھا اس کا بدلہ انہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ عمران خان صاحب ایک این ہے جو اس وقت ہر چیز کو آگ لگانا چاہتے ہیں ملک اس وقت ابتلا کے ماحول میں ہے سخت معاشی ابتری کی صورتحال ہے اس موقع پر ہم کسی طرح متمل نہیں ہو سکتے سیاسی صورتحال کے جو یہاں پر بن رہی ہے ہندامہ آرائی کی قیفیت کے لیکن عمران خان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو نہ اپنے ملک سے غرض ہے نہ اپنے بوٹروں سے غرض ہے نہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے جو ان کے لیے جانبی قربان کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی غرض ہے ان کا نعرہ صرف یہ ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے اس قوم کے بچوں کو بشک جیلوں میں بھر دیا جائے دوسرا این ہے عارف الوی صاحب کا عارف الوی صاحب کو خط لکھا گیا عارف الوی صاحب وہی ہیں جو پی ٹی وی حملہ کیس میں عمران خان کو یہ نوید سنا رہے تھے تو عمران خان کہہ رہے تھے شاہ باش ویل ڈن ویل ڈن جو کراچی کی سڑکیں بند کروا دیا کرتے تھے اور جنہوں نے وزیر اعظم سے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا تھا یہ وہی آئین شکن قسم کے آدمی ہیں جنہوں نے اسمبلی تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہونے کے حوالے سے پیش ہونے کے حوالے سے بھی آئین شکنی کی تھی انہی کو ایک خط لکھ دیا جناب آپ نے عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ کے مواخذے کا مطالبہ کیا اصل میں آپ بات ذہن میں رکھیں عمران خان جنرل باجوہ کا نام اس طرح کیوں لے رہے ہیں ان کو حصل غصہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے ان کو موجودہ آوی چیف سے اختلاف ہے وہ فوج کے خلاف ایک بھرپور کیمپین کرنا چاہتے ہیں لیکن موجودہ آوی چیف کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں اس لیے جنرل باجوہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے ان کو ڈھال منا کر وہ جو کچھ مغلضات بکنی ہوتی ہیں وہ مغلضات بکنے ہیں تو اب جو ہے دوسرا این وہ بھی ایک طرف عمران خان کے ساتھ مل گیا اور وہ جو ہے اس ملک میں اور تباہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چور دوسرے چور کو خط لکھ رہا ہے اور چوری کی تفتیش کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اتنی دلچسپ صورتحال ہے تو آر فلوی صاحب کو خط لکھ دیا گیا اس میں ظاہر ہے یہ ونیا قصہ نہیں ہے کہ عمران خان کو کس طرح گود میں بٹھا کر اقتدار میں لائے گیا کس طرح جنرل زہیر الاسلام جنرل پاشا نے ان کی مدد کی آسم باجوہ نے ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے قوم کا مسیحہ بنا کر لائے گیا لیکن جب یہ آگئے تو پھر ایک سٹیج پر انہوں نے جو تباہی کی اس کے بعد جب ادارے نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان اسی ادارے اسی شخصیت کے خلاف ہو گئے آپ پوس خط کے مندقیات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کون وزیر آدم کے جو ہے آڈیو لیکس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک آڈیو چل رہی ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے عمران خان خود فرما رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے آئیس آئی میرے فون ریکارڈ کرتی ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو بھائی جو امریکی سائفر والی کہانی آپ نے کی تھی وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا اور کسی بھی وزیر آدم یا صحابق وزیر آدم کو کسی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور عمران خان نے ملک تباہ کیا اس کے بعد ہم سب کے سامنے تیسرا این ہے جناب عدالت کا کل سے مظاہر علی نکوی صاحب کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ اس سے پہلے یہ باتیں ڈھکی چھپی تھی یہ عطلیہ کے اندر چھپے کچھ لوگ خان صاحب کی مدد کر رہے ہیں کچھ عرصے ہو رہے ہیں ابھی جو معاملہ درپیش ہے وہ غلام ڈوگر صاحب کا نہیں ہے حالانکہ آڈیو انہی کے حوالے سے آئی ہے ابھی معاملہ اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلایا گیا وہی تین کا ٹولہ جو جسٹس مریب کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے اور وہ آ کر لگے ہوئے ہیں ساری کاروائی کرنے کے جناب الیکشن اس طرح کرائے الیکشن ابھی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا الیکشن نہیں ہونے چاہیے آئیں یہ ضرور کہتا ہے لیکن اس صورتحال میں جب آپ کے پاس پیٹرول کے پیسے نہ ہو تو آپ کیسے ایک شخص کی زد کی منہ پر الیکشن کروا سکتے ہیں اور وہ شخص کی زد کی منہ پر آپ ملک تباہ نہیں کر سکتے ہیں سب کچھ تاراج نہیں کر سکتے ہیں تو جناب وہ تیسرے این جو ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آگئے ہیں اور آج جب وہ کسی سماعت میں بیٹھیں گے تو اصولاً تو انہیں استیفہ دے دینا چاہیے بینچ کو توڑ دینا چاہیے لیکن اب ان کے بھی سروائیول کا مسئلہ ہے انہوں نے بھی اپنی گوٹ ساری جو ہیں وہ عبران خان کی باسکٹ میں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ آگے کس طرح پلے کرتے ہیں یا ملک کا مفاد عزیز رہتا ہے یا دامادوں کا مفاد عزیز رہتا ہے یہ ہمیں آج ٹیکنے کو ملے گا اور چوتھا این جو اس ساری ایکویشن میں ہے جو اس لڑائی میں ہے وہ جنرل آسن مونیر کا ہے اس این کے ساتھ ہے بھی لگا ہوا ہے اور یہ حافظ اس آسن مونیر صاحب ہے چیف آف آمی اسٹار ان کا ارادہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے اور نیوٹرل ابھی تک نظر آ رہے ہیں خفیہ کالوں عدالتوں کے فیصلوں کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ نیوٹرل اس وقت تک رہیں گے جب تک ملکی سلامتی پر بات نہیں آ جاتی عمران خان جس طرح ساری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک سٹیج آئے گی کہ اکنومک میل ٹاؤن کے بعد ملک مزید اب طریقہ شکار ہوگا تو پھر اس فتنے کو کون کابو کرے گا شاید ان کے ذہن میں یہ الفاظ پیوچھتے ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نواز شریف کہ یہ فتنہ آپ بھی لائے ہیں آپ نے ہی اسے سنبھالنا ہے تو چار این برسرے پیکار ہیں اور اب این وقت آ گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جیتے گا ایک طرف نفرت کی تیاست ہے ایک طرف ملک میں چیزیں درست کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا مقصد ہے کچھ درست نہ ہو جو کچھ درست ہوا ہے وہ سب کچھ اُلٹ پلٹ جائیں اس لیے کہ انہیں گرفتاری سے ڈر لگتا ہے خواجہ عاصف صاحب نے کافی صاف ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یاد لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ جیل بھرو اور خود چوہے کی طرح اندر چھپ جاتے ہیں تو یہ تو بڑا عجیب سا بیانی ہے نا بھئی دو دو سال لوگوں نے جیل کاٹی ہے علی وزیر صاحب ابھی دو سال جیل کے آئے ہیں نواز شریف شہباز شریف کس کس نے نہیں کاٹی آپ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں جا سکتے تو پھر یہ آپ کی بہادری تو پھر صرف ایک ڈراما ہے ایک ڈھکوصلہ ہے یاد رکھئے گا کہ آج کا دن بہت دلچسپ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ جمعہ مبارک کی آپ سیاسی طور پر بھی نوید سنیں فیلمک اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ